ہم اسے مزید بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سینلر رہنوا صاحبے پیفاقی وزیر شاہ محمد قریشی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا شاہ صاحب سب سے پہلے تو کہی گا کہ ایک بہت اہم گرفتاری ہے جو کل ہوئی ہے فواد چودی صاحب کی اس کے بعد ہم سپیسیفکلی حاصل دمر صاحب کو بھی سن رہے تھے اور وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ نام بھی آ رہے ہیں کہ ان کو بھی گرفتار کیا جا سکتا اور آپ کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے کیا آپ کی پارٹی کی اس سٹریٹیجی ان تمام سے صورتحال کو لے کر دیکھئے ہم تو اپنے مقصد پر قائم ہیں اور ہمارا مقصد کیا ہے ہم ملک میں افرہ تفریح نہیں چاہتے ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت وقت کے پاس ایک معقول راستہ ہے اور وہ آئینی راستہ ہے اور انتحابات وہ کروا سکتے ہیں انتحاب ہونے سے یہ ساری افرہ تفریح بند ہو جائے گی لوگوں کو موقع مل جائے گا وہ اپنی رائے کا اصحار کریں گے اور وہ جس کو مناسب سمجھیں گے اسے منڈیٹ دیں گے اور پھر اس حکومت کو اس پارٹی کو موقع ملے گا جو پاکستان چیلنجز فیس کر رہا ہے اس کی اصلاحات کا ان کو درست کرنے کا ایکنومک ری سٹرکچرنگ کا اگر ہم پزد رہے اور جو حکومت اپنی ہٹھرپی میں قائم ہے اس پہ وہ قائم رہتی ہے تو پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں ہر شہر میں اس وقت آپ احتجاج دیکھ رہے ہیں اور اس سے نہ معیشت کی خدمت ہو رہی ہے نہ ملک کی خدمت ہو رہی ہے نہ عام شہریوں کے جو مسائل ہیں ان پر حکومت توجہ دے پا رہی ہے تو ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم حکومت کو جتنا سمجھا سکتے ہیں ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے اور ہم نے جتنا احتجاج کیا ہے پورامن کیا ہے قانون اور آئین کے دائلے کے اندر رہ کر کیا ہے شاہ صاحب اب ذرا یہ فرمائیے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر دو چیزیں ایک تو معاشر فرنٹ پر ہم نے دیکھا کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ ہر طرح سے ناکام دکھائی دے رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کلو لیس ہیں ان کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے جو بھی اقدام اٹھاتے ہیں وہ ناکام ہوتا ہے اور یہ آپ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ایک طرح سے یہ ڈسٹریکشن کی کوشش ہے آپ لوگوں کے خلاف کاروائی کیونکہ اب تو ظاہر ہے کہ ایک اتنی بڑی سیاسی جماعت کے رہنماؤں کو اگر گفتار کیا جائے گا تو میڈیا کی ہر کسی کی توجہ جو کہ پہلے مہنگائی پہ بیروزگاری پہ انفلیشن کے سکائی راکٹنگ ریٹس پہ بات کرتے تھے ڈالر کے ادم دستیابی پہ پیٹرل کی قیمتوں میں اضافے پہ بات کرتے تھے وہ اب یہی بات کریں کہ کس طریقے سے انتقامی کاروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو یہ ایک تیر سے دو شکار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ دیکھیں ان کی کوشش تو یہی ہو سکتی ہے کہ وہ لوگوں کی توجہ ہٹائیں وہ تحریک انصاف کی قیادت کو چھوٹے مقدم میں ملووث کریں وہ ہمیں اپنے گھروں تک محدود کر دیں ہماری آواز جو ہے اس کو دباہ دیں میڈیا پر بھی دباہو ڈالیں کہ خبریں نشر نہ کی جائیں اور جو جو اصلیت ہے لوگوں کے سامنے نہ آئے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس سے آگے جا چکے ہیں اور حکومت کی ان چالوں میں وہ نہیں آئیں گے وہ واقعتاً سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی عملی اقدامات لینے کی صلاحیت نہیں ہے یہ پیڈی ایم کی حکومت مکمل طور پر ناکام دکھائی دے رہی ہے ان میں کوئی یکس ہوئی نہیں ہے صرف ان کا ایک پوائنٹ ہے جس پہ یہ یکچہ ہوتے ہیں وہ ہے عمران خان اور طریق انصاف کے سلاف جو بوس ہے اس پر یہ یکچہ ہے اس کے علاوہ ان میں کوئی قومن انٹرست ہی نہیں ہے ان کا آجا شاہ صاحب کل عمران خان صاحب نے جب خطاب کیا تو عمران خان صاحب نے اپنے جتنے بھی ورکرز ہیں جتنے بھی سپورٹرز ہیں ان کو جہاد کی کال دی ہے کس طریقے سے پھر آپ لوگ ایکسپیکٹ کریں اپنے سپورٹرز سے اور کیا آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ آپ ہی لوگ جہاد کیسے لڑیں گے کہ جہاد جو ہے یا تو وہ کلم سے ہو سکتا ہے یا پھر وہ تلوار سے ہوتا ہے دیکھئے ہم تو اس وقت کلم پہ انعصار کر رہے ہیں ہم تو آزاد میڈیا کی جو جو وہ راہ امہ کو ہموار کرنے پہ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے ہم اس پر انعصار کر رہے ہیں ہم کوئی خدا نہ خاصتہ کوئی کوئی ملٹن گروپ تو نہیں ہے ہم ایک پولٹیکل پارٹی ہیں اور پولٹیکل انداز ہی میں اس کا مقابلہ کریں گے اور کر رہی ہیں مہنگائی کے خلاف ہم نے ریالیز کی ہیں اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا سیٹ اپ لایا گیا ہے جو کہ فری اور فیر الیکشن کرانے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اس کے خلاف پورا مر احتجاج کر رہے ہیں یہ ہمارا آئینی اور پلیادی حق ہے اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک جانب آپ کے خلاف کاروائیوں ہو رہی ہیں اور جس طرح سے آپ تک جا سکتے ہیں جس کو خواج عاصم نے ڈنائی کیا لیکن ہو تو رہا ہے اس صورت میں کہ آپ موجودہ حکومت کے ساتھ مل بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں اگر وہ اس طرح سے کوئی آفر کرتے ہیں یا معاملات نو ریٹرن تک پہنچ چکے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن تک دیکھئے اگر حکومت جو ان کی آئینی ذمہ داری ہے اسے نبھانے کے لیے تیار ہوتی ہے تو ہماری ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے یقینی جانئے ہماری کوئی ذاتی نہ انا ہے نہ دشمنی ہے آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ جو اسیملیاں تحلیل ہو گئی ہیں وہاں انتخابات کروا دیں اور شفاف انتخابات کروا دیں اگر ملک کی بیشتر سیٹوں سے لوگ مصطفی ہو گئے ہیں یا وہ خالی ہو گئی ہیں تو ملک کو ایک جنرل الیکشن کی طرف لے جا کر اور قوم کو موقع دے دیں ہم تو یہی یہی ہمارا اسرار ہے نا بتائیے کیا یہ غیر جمہوری ہے کیا یہ غیر آئینی ہے کیا یہ قانون سے ہٹ کر ہے شاہ صاحب موجودہ الیکشن کمیشن کے نیچے الیکشن آپ کو یا اس کے نتائج قبول ہوں گے دیکھئے موجودہ الیکشن کمیشن کی جو کاروائی ہے جو ان کی اس وقت تک کی پرفارمنس ہے اس سے تو ہمیں بہت مایوسی ہمیں نہیں پوری قوم کو مایوسی ہوئی ہے الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے شفاف الیکشن اس میں وہ ہمیں کامیاب ہوتے پکھائی نہیں دے رہے اور لوگوں کا روز بروز ان سے اعتماد اٹھتا چلا جا رہا ہے اب اگر ہمارے پاس چوئیس نہیں ہے اور الیکشن ہوتا ہے تو ہم سیاسی عمل سے اپنے آپ کو کاٹ تو نہیں سکتے ہم اس کا حصہ رہیں گے لیکن الیکشن کمیشن کو اگر ان الیکشن کو قبول کروانا ہے تو ایسے اقدامات لینے ہوں گے جس سے لوگوں کا اعتماد بحال ہو سہی ٹھیک ہے بہت شکریہ جی شاہ محمود قریشی صاحب انڈرہ رہنما پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ موجود تھے